السلام علیکم فرنٹس میں ہوں اتنان اور آپ دکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتنانس کارڈن امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پرپریشن بتاؤں گا کہ آپ ویسے جو ونٹر کے بھی فلاورز ہیں ان کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کیسے جو ہے وہ ان کی سوائل پرپیر کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی آج جو ہے وہ کافی زیادہ مانٹ میں جو ہے وہ سوائل پرپیر کر رہا ہوں اور اس میں میں نے کون سے کامپونٹ مکس کی ہیں اور کیسے اچھی وہ ویڈرین سوائل پر تیار کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو ہے وہ میں اکتھی سارے جو جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کیلئے تیار کر رہا ہوں اس میں میں تقریباً جو ہے وہ فوٹی کے جی کے لگ بگ جو ہیں سارے ملحوں میں دیسلوں فاتواکس تفاد ہوا اس میں میں نے جو 50% یوز کیا ہوا ہے وہ نارمل جو فریش کارڈن سوائل ہے جو کہ میں ابھی ابھی لے کے آئے ہوں اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ فرسٹ ہے سوائل ہے آپ دے ستے ہیں ڈرائی جو ہے وہ ہماری میرامیٹی جیسے ہم کہتے ہیں دیسی میٹی اور سیکنڈ نمبر پر یہ آپ دے ستے ہیں یہ کمپوزد ہواوا کاؤڈانگ ہے بلکل فلی ڈی کمپوزد جو ہے وہ مجھے ایک جگہ سے بہت ہی اچھا مل گیا بلکل ڈی کمپوزد ہے کوئی فریش ہے اس میں بلکل ڈی کمپوزد ہوا ہوا وہ سوفٹ ہے اور جو کہ ہماری سوائل کو سوفٹ ہی پناے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری سوائل کو جو ہے جتنے بھی مایکرو نیوٹرینٹس یا پھر جتنے بھی ہمارے پلانٹس کو ریکوائر رہتے ہیں ان میں فرام کرے گا اور سیکنڈ تھرڈ نمبر پر جو یہ جو آپ کو دانے دا چیز نظر آ رہی ہے اس میں میں ڈی اے پی یوز کر رہا ہوں دائمونیم فاسپیٹ اس میں نیٹروجن فورٹی سیکس پرسنٹ ہوتا ہے اور فاسفورس جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایٹین پرسنٹ ہوتا ہے ہمارے جو پلانٹس کی روٹس کے لئے بیسٹ رہتا ہے وہ تقریباً سو سے دو سو گرام جو ہے وہ اس وائل میں میں مکس کروں گا یہ ساری سوائل جو ہے وہ میں اچھی طرح مکس کر کے پھر اپنے پلانٹس لگاؤں گا اور اس میں فیفٹی پرسنٹ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں کمپوزٹ وہ آپ کے پاس اپشن رہتا ہے جتنی زیادہ کمپوزٹ اگر ڈی کمپوزٹ ہے تو اس کا اتنا آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا اگر فریش ہے تو اس میں کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے اگر ڈی کمپوزٹ ہے تو وہ آپ کی سوائل کنڈیشنر کا بھی کام کرتی ہے سوائل کو سوفٹی پورس بھی بناتی ہے سوفٹی بناتی ہے اور جتنے بھی نیوٹریشنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی پلانٹس کو فرام کرتی ہے تو اگر آپ کے پاس کمپوزٹ کام ہے تو آپ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ نارمل گارڈن سوائل اور ٹوینٹی پرسنٹ کمپوزٹ لے سکتے ہیں سوائل کوشش کریں کہ ساخت والی نہ ہو کیونکہ جو سیزنل پلانٹس ہوتے ہیں ان کی روٹس باریک باریک ہوتی ہیں تو ان کو جتنی سوفٹ سوائل فرام کی جائے تو اس میں وہ اچھی طرح گروہ کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ میں اس میں جو ہے وہ زیادہ میرے پاس اویلیبل تھی کمپوزٹ اس میں زیادہ میں کمپوزٹ جوز کر رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ میری سوائل جو ہے سوفٹ ہوگی اور پلانٹس جو ہے وہ اچھی طرح گروہ کریں گے آپ بھی اس طرح اپنی ونٹر فلاورنگ کی جو ہے وہ تیار کا سکتے ہیں سوفٹ سوائل تیار کا سکتے ہیں اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ گارننگ سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہیں